کیا میں آپ سے پوچھوں کہ ایک ایسا جہاج جو ڈوبنے کے بعد بھی دکھائی دے تو آپ میری باتوں پر یقین نہیں کریں گے تو آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے گوشٹ شپ فلائنگ ڈچمن کے بارے میں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فلائنگ ڈچمن جہاج کو دنیا کا سب سے رہسے میں جہاج مانا جاتا ہے سب سے پہلے اسے گیارہ جولائی اٹھارہ سو اکیاسی میں ایچ ایم ایس جہاج دوارہ دیکھا گیا جب ایچ ایم ایس جہاج آسٹریلیا جا رہا تھا تب ہی انہیں دور سے ایک لال روشنی دکھائی دی اور اس لال روشنی کے ساتھ دکھائی دیا ہونے فلائنگ ڈچمن جہاج ایچ ایم ایس جہاج کے تیرہ لوگوں نے اسے دیکھنے کی بات کہی ہے پر جب ایچ ایم ایس جہاج اس جگہ پر پہنچا تو وہاں سے فلائنگ ڈچمن گائب ہو گیا تھا پر اس کے ایک دن بعد ہی ایک عجیب گھٹنا ہوئی جس نے سب سے پہلے فلائنگ ڈچمن جہاج کو دیکھا تھا اس ایچ ایس میس جہاج کے کریو میمبر کی اپنے آپ موت ہو گئی جہاج کو اور بھی لوگوں نے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے جس میں سے ایک کہانی سب سے زیادہ پرچلے تھے جسے دہ کرویل سی بھی کہا جاتا ہے ورلڈ وار ٹو کے دوران جب نکولاس مونسپیٹ جو کی روائل نیوی کے آفیسر تھے تب انہیں ایک جہاج دکھائے دیا جو ایک دم سے پانی میں جا رہا تھا ایسی ایک گھٹنا انیس سو انتالیس میں ہوئی جب سمدر کے تٹ پہ کچھ مچوارے مچواروں نے ایک جہاج کو اپنے آپ پانی میں اندر جاتے دیکھا اب سوال یہ ہے کہ فلائنگ ڈچمن آیا تو آیا کہاں سے تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دہ فلائنگ ڈچمن جہاج ایک اصلی جہاج ہے جس کے کپتان ہینری وینڈرک تھے جنہیں دہ ڈچمن نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جہاج سولہ سو چالیس میں ڈوب گئی تھی پر اس کے بعد بھی اسے کئی بار دیکھا گیا ڈچمن کیسے ڈوبا اس پر بھی کئی کہانیاں پرچلے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلائنگ ڈچمن جہاج کے سبھی لوگوں کو ایک بہنکر بیماری ہو گئی تھی جس کے کارن وہ سمدر میں بیچوں بیچ گھومتا رہا اور گائب ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک شرابت جہاز تھا جو اپنے کپتان کے کارن ڈوبا تھا پر بیگیانکوں کے نظریے سے دیکھا جائے تو وہ ابھی بھی اسے ایک کالپ نے گھٹنا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے ریگستان میں کہیں بھی پانی دکھائی دے جاتا ہے ویسے ہی سمدر میں پانی گرم ہونے پر دور سے دیکھا جائے تو وہ جہاز جیسا دکھتا ہے پر میری رائے سے اتنے سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹس میں جرور بتائیے گا اسی کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں